بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دو سو پچیس گرام اس کو میں یہ جگ میں ڈا رہی ہوں تاک میں اسے گرینڈ کر رہوں اور اس میں میں آدھا گلاس پانی شامل کر رہوں گی اب اس کو ہم گرینڈ کریں گے اس کو گرینڈ کر رہی ہے اب میں نے مرمل کا کپڑا دیا اور اس کا جوس سے لیدہ کر لیں گے اور اس کی گھٹلیں لیدہ کر لیں گے اس میں میں تھوڑا سوڑ پانی دالوں گے یہ جوس میں نے لیدہ کر لیے اب دو گلاس لوں گی بہت آسان اور بہت ہی مزردار ڈرینڈ کا مراج کا تیار ہوگا اس میں میں یہ فریش جوس ڈال رہی ہوں اب آپ کوئی بھی سوڑا لے لیں سیون اپ لے لیں کچھ بھی لے لیں اور اس سے ڈال رہی ہے اس میں کوئی چینی نہیں ہم نے ڈالی کچھ بھی نہیں ڈال گا یہ دیکھیں یہ ہمارا فالسے کا شربت تیار ہو گئے بہت ہی تیزتی بہت مزردار جو جو پیے گا یاد کرتا رہ جائے گا اس کے لئے میں نے لے لیا ہے فالسہ تین سو گرام چینی ایک کلو ہزار گرام چینی اور تین سو گرام فالسہ ایک چٹکی میں نے لیا ہے ٹاٹری کی اور ایک چٹکی میں نے لیا ہے ریڈ فوڈ کلر اور پانی میں نے لینا ہے ایک لیٹر سب سے پہلے میں نے فالسے کو دھو لیئے اور اب اس کو میں پیس لوں گی مشین میں ڈالوں گی ایک گلاس پانی ڈال کے میں اس کی پیسٹ تیار کر لوں گی ایک گلاس پانی شامل کروں گی اور میں اس کی پیسٹ تیار کر لوں گی پیسٹ تیار ہو گئی ہے فالسے کی اب اس طرح کی چھلی لے لیں اور اس میں یہ مرمل کا کپڑا لگا لیں اور اس کو ہم چھان لیں گے اس کا پلپ لیدہ ہو جائے اور جوس لیدہ اب جنگ میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کے میں ڈالوں گی ایک لیٹر پانی میں نے پورا کرنا ہے سوڑا 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 کہ کتنا کلیر نکلا ہے اتنا ہی ہمیں چاہیے اس کو اچھی طرح آپ بنائیں گے تو اسی طرح نکلے گا اب میں نے ایک کلو چینی لے لیے اور میں چینی شامل کروں گی اس کے بعد چولاؤن کریں گے ایک کلو چینی ڈال دی ہے اب چولاؤن کریں گے اور اس کو پکائیں گے میں سلسل چمچ لاتے ہوئے میں نے اس کو پکانا ہے بنا چینی نیچے سے جل جائے گی اس کو اچھی طرح پکنے دیں گے شیبر پکنا شروع ہو گیا اس کو میں نے پورے دس منٹ پکانا ہے اور اس کا کلر دیکھیں جب چینی ڈال کے پکایا تو خود بہ خود ڈال کلر آ گیا ہے لیکن جب ہم فود کلر اور ٹارٹی ڈالیں گے مزید نکھار بھی آئے گا کلر بھی ہوگا اور ذائقہ بھی اور اچھا ہوگا اور ہراب بھی نہیں ہوگا ہمارا شروع چاہیے ہم اسے ایک سال استعمال کریں پرنج میں رکھ کے یہ دیکھیں اب یہ پکائی ہو رہی ہے اب اس میں میں یہ ریڈ فود کلر اور ٹارٹری یہ میں نے شامل کر دیا ہے پانچ سے چھے منٹ میں نے اور اسے مزید پکانا ہے پھر میں آپ کو اس کی تکنس دکھاؤں گی کتنی رکھنی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا اور خوشبو فالسے کی آ رہی ہے آپ نے یہ فالسے کا شروع ضرور بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیسا بنا ہے اور پیچر بھی سینٹ کر دی ہیں بہت ساری پیچر میں نے کٹھی کی ہیں پھر میں ایک ویڈیو بنا کے وہ ڈالوں گی آپ کی لیدہ سے اگر آپ چاہیں گے تو نام بھی ساتھ بولوں گی ورنہ نہیں بولوں گی یہ دیکھیں اب میں چولہ بند کروں گی اور اس کی تکنس دیکھیں اور اس کو تھنڈا کروں گی تھنڈا کر کے پھر میں آپ کو گلاس تیار کر کے دیکھاؤں گی چولہ بند شربت تھنڈا ہو گیا ہے اور میں نے بوتل میں بھر لیا ہے تھوڑا تھوڑا دو گلاسوں میں ڈالا ہے کیونکہ میں آپ کے سامنے صرف دو گلاس کی تیار کروں گی پھر بعد میں میں جب افتاری ہوگی پھر افتاری کے ٹائم میں زیادہ جگ بھر کے بنا لوں گی چھوڑا سا شربت ڈالیں اور اب اس میں میں تھوڑی تھوڑی برف ڈالوں گے یہ برف ڈال لیے اور اب سادہ پانی ڈالیں گے دو گلاس شربت تیار کر لیے میں نے آپ کے سامنے بہت ہی خوش رنگ اور خوش ذائقہ شربت تیار ہوئے فالسہ موسم کا پھال ہوتا ہے اور یہ تھوڑے عرصے کیلئے ہی آتا ہے آپ اسے لا کے زیادہ سارا شربت بنا کے رکھ لیں اور جب چاہے انجوائی کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہماری را۔ موسیقی